ایک سمندر کے پاس ایک مچھوارہ اور اس کی پتنی دونوں سانت میں رہا کرتے تھے مچھوارہ جو تھا وہ اپنی پتنی کو بہت زیادہ چاہتا تھا مچھوارہ بیچارہ غریب تھا وہ روزانہ اتنا کما لیتا تھا کہ آرام سے دو وقت کی روٹی مل جائے لیکن مچھوارے کی جو پتنی تھی وہ بہت زیادہ لالچی تھی اس سے پیسوں کی حوض بہت زیادہ تھی وہ اس چھوٹی جھوپڑی اور کم کمائے سے بہت ناکھوش تھی وہ سوچتی تھی ہمارا بھی محل ہو بہت پیسہ ہو گاڑی وغیرہ ہو سب چیزیں ہوں ہمارے پاس دنیا کی سارے اشوارام مجھے مل جائے اس لئے وہ ہمیشہ مچھوارے کو کوسا کرتی تھی اور ڈاٹا کرتی تھی کہ وہ بہت کم کماتا ہے اور اتنے کمانے میں تو ہم بھوکے ہی مر جائیں گے ہمیشہ وہ یہی کہا کرتی تھی بیچارے مچھوارے کو اگوان کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ اس مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ سب تو دے رکھا ہے کتنے لوگوں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے لیکن مچھوارے کی بیوی تھی جس کو اس بات کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا ایک دن کی بات ہے وہ مچھوارہ سمندر کی طرف گیا اور اس نے جال کو فیلایا اور مچھلی کا انتظار کرنے لگا بہت دیر تک اس نے انتظار کیا انتظار کیا اور بہت دیر انتظار کرنے کے بعد بھی اس کو کچھ نہیں ملا مچھوارہ نراش ہو کر گھر واپس لوٹ آیا کھالی ہاتھ دیکھ کر اس کی پتنی نے اسے کوسنا اور چلانا شروع کر دیا بہت ڈاٹنے پر وہ مچھوارہ واپس سمندر کنارے جال فیلا کر بیٹ گیا اور مچھلی کا انتظار کرنے لگا تھوڑے دیر بعد ایک مچھلی اس کے جال میں فز گئی وہ اس کو اپر کھیشتا ہے اس نے دیکھا کہ یہ کوئی سامان مچھلی نہیں ہے مچھلی کو تلپتہ دیکھ کر اس پر اسے دیا آگئی اور اس کو واپس اس نے پانی میں چھوڑ دیا مچھلی نے اسے دھنیواد دیا ٹھیک ہے مجھے پھر سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا اس نے یہی سوچا مچھوارے کی اداسی کو دیکھ کر مچھلی اس سے پوچھتی ہے تم اداس کیوں ہو تم نے تو مجھے آزاد کیا ہے اور میں نے تمہارا دھنیواد بھی کیا ہے مچھوارہ بولتا ہے کہ میری بی بی ایک بہت بڑا گھر چاہتی ہے لیکن میرے پاس کمانے کا کوئی سادن نہیں ہے مچھلیاں پکڑتا ہوں اس سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا ہے اس لئے میری بی بی مجھ پر ہمیشہ غصہ کرتی رہتی ہے مچھلی بولتی ہے تم گھر جاؤ سمجھ لو تمہاری پتنے کی اچھا پوری ہو گئی مچھوارہ حیران ہو کر بولا کیا مچھلی نے کہا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے تمہاری پتنے کی اچھا پوری ہو گئی ہے مچھوارہ دوڑا دوڑا دوڑ کر گھر کی طرف گیا اس نے دیکھا کہ اس کی جھوپڑی ایک مکہ مکان بن چکی ہے یہ دیکھ کر مچھوارہ حیران تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہاں مچھلی کوئی معمولی مچھلی نہیں ہے یہ بات اس نے اپنی بی بی کو گلتی سے بتا دی اس نے نہیں بتا دا کہ اس کی بی بی کتنی لالچی ہے مچھوارے نے اپنی پتنے سے کہا اب تو تم خوش ہونا مچھوارے کی پتنی لالچی تھی اس کا من ابھی بھی نہیں بھڑا بولی مجھے اس سے بھی بڑا گھر چاہیے اس نے مچھوارے سے کہا کہ واپس مچھلی کے پاس جائے اور اس سے بھی بڑے گھر کی مانگ کریں مچھوارے نے لیکن اس سے منع کر دیا بی بی پھر سے ناراض ہو گئی مجمورن بچارے مچھوارے کو واپس مچھلی کے پاس جانا پڑا سمدر کنارے جا کر اس نے مچھلی کو بلایا اور کہا کہ میری بیوی کو اس سے بھی بڑا گھر چاہیے جادوی مشلی نے یہ اچھا بھی پوری کر دی مچوارہ دھنیواد دیکھ کر گھر چلا گیا اس نے دیکھا کہ اس کا گھر بہت بڑا بنگلہ بن چکا ہے اب مچوارہ نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ خوش ہے لیکن اس کے لالش کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا وہ بولی کہ اس کو ایک محل چاہیے مچوارہ ایک بار پھر سے جادوی مشلی کے پاس جاتا ہے اور ایک بڑے محل کی مانگ کرتا ہے وہ مشلی بینا کوئی پرشنی کیا اس کی یہ اچھا بھی پوری کر دیتی ہے مچوارہ نے جا کر دیکھا کہ اس کا گھر ایک محل بن چکا ہے اور اس کی پتنی ایک صوفے پر بیٹھ کر آرام کر رہی تھی اور اس کے چاروں اور نوکر گھوم رہے تھے مچوارہ کو لگا کہ اب تو میری پتنی خوش ہو جائے گی لیکن اس نے غلط سوچا تھا کیونکہ اس کی پتنی بہت ہی زیادہ لالچی تھی کچھ دنوں بعد اس نے کہا کہ مجھے پورا سامراج چاہیے جہاں پرجا ہو منتری شنطری ہو اور سبھی میرا حکم مانے میں ایک رانی بننا چاہتی ہوں مچوارہ نے اس اچھا کو پوری کرنے سے منع کر دیا پھر کیا تھا ایک بار پھر اس کی پتنی ناراض ہو گئی اور پتی بیچارہ کرتا گیا پتنی ناراض مطلب جگ ناراض بیچارہ مچوارہ شرم محسوس کرتے ہوئے ایک بار پھر جادوی مشلی کے پاس گیا مچوارہ نے کہا کہ اب اس کی پتنی کو سامراج چاہیے مشلی نے یہ اچھا بھی پوری کر دی مچوارہ بھاگتا ہوا گھر گیا اب وہاں محل ایک سامراج بن چکا تھا اس کی پتنی ایک بڑے سیحاسن پر بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر سبھی منتری بھی بیٹھے تھے اب مچوارہ نے پوچھا ہی کیا تم اب خوش ہو اس کی پتنی نے کہا کہ اب میں بہت خوش ہوں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن میں ان سب کو کیسے سنبھال پاؤں گی میں تو ایک انپڑ ہوں بس ایک آخری بار میرے لئے کوئی ایسی شکتی مانگ لو جس سے میں سب کچھ نیانترن کر سکوں بیچارہ مچوارہ واپس مشلی کے پاس گیا اور ایک ایسی شکتی کی مانگ کی جس سے وہاں سب کچھ نیانترن کر سکے مشلی نے اس کی یہ اچھا بھی پوری کر دی مشوارہ واپس اپنے محل آیا اور اپنی پتنی کو ڈھوڑنے لگا لیکن کہیں پر بھی اس کی پتنی دکھائی نہیں دی دراصل اب وہاں ایک شکتی بن چکی تھی اس لئے وہاں گائب ہو گئی دونوں بہت دکھی ہوئے اس کی پتنی کو واپس اپنے اصلی روپ میں آنا تھا اس نے مشوارہ سے کہا کہ جلدی سے وہاں اس کو واپس ٹھیک کر دے مشوارہ ایک بار پھر جادوی مچلی کے پاس گیا اور کہا کہ وہ اس کی پتنی کو واپس ٹھیک کر دے مشلی نے اب منع کر دیا اور کہا کہ یہ تمہاری اچھا ہے میں کہ اول تمہاری پتنے کی اچھا پوری کر سکتی ہوں تمہاری نہیں مشوارہ وہیں بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں نے تمہاری جان بچائی جب تک تم سب کچھ پہلے جیسا نہیں کر دیتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا مشلی نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد تم دونوں کی کوئی اچھا پوری نہیں ہوگی جاؤ میں سب کچھ پہلے جیسا کر دیتی ہوں مشوارہ وہاں سے گھر چلا آیا اس نے رکھا کہ اس کی پتنی جو پڑی کے باہر بھرتن دو رہی تھی ان دونوں کو اپنی گلتی کا احساس ہو گیا اور محنت کر کے وہ دونوں جیون ویاپن کرنے لگے دوستو اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے جو لالج کرتا ہے اس کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اس لئے لالج کبھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمارے پاس جو ہے اس میں خوش رہیں اور محنت کر کے کمانے کی سوچیں کہیں سے بھی کوئی شارٹ کٹ یا پھر کوئی ایسا اچھا اچھا والا طریقہ نہ اپنائے ہمیشہ محنت کریں اور محنت کے بل بوتے پر ہی اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں